آج ہم بات کریں گے موڈی جی کے سریک کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک سپیچ کے دوران کہا ہے کہ تیسری باری میں جب میری حکومت آئے گی تو میں انڈیا کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنا دوں گا دوسری چیز جو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کی آؤٹسورسنگ کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے سمیکنڈکٹر بھئی یہ والا مزا کا آپ لوگوں نے رکھا ہو کہ سمیکنڈکٹر ہم بنائیں گے اس سے یہ ہوگا اور انڈیا اس کا کنگ بنے گا جو ایپل کی کامپنیز ہے وہ یہاں پہ جا کے انویسٹ کرے گی جو یہ ایر بس ہے یہاں پہ جہاز بنائے گا یار یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کیا ضرورت ہے مطلب ہمیں کرنے کی ہمارے پاس غلیلیں ہیں بھائی اس سے ہم جو ہے وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں تلوارے ہیں کتنے یوٹیوپر ہیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں زیادہ تر ان کی ویورشیپ سر سنیئے زیادہ تر ویورشیپ ان کی کہاں سے ہے وہ سب کو پتا ہے کون سے ملک سے ہے کہاں سے آ رہی ہیں آپ ان کے لیے کٹھے نہیں ہوئے آج بلکہ میں نے ٹائم میکزین میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے جو کسی نے لکھا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں امریکہ کی اکانومی کے برابر آ جائے گی بھارت کی اکانومی اور انڈیا کا جو اس وقت ایمبیشن ایک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ to become a major hub for semi conductors چاہے والا کہہ کہ ٹھیک ہے ایک کپ دونے والے سے فرائم منسٹر بانے گیا اور وہ پھر بھی اتنا اچھا کام کر رہا ہے دوستو آج میں آپ کو سمیکان انڈیا کانفرنس کے بارے میں بتاؤں گا جو گجرات میں ہوا سمیکان انڈیا ایک بہت بڑے electronics اور semiconductor industry کے کانفرنس ہے جو انڈیا chip industry کے growth اور progress کے لیے بہت ضروری ہے اس سال یہ کانفرنس اہمدرباد گجرات میں ہوا اس کانفرنس میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے chip makers اور electronic companies شامیل ہوئے جن میں intel, texas instruments, samsung اور infinix بھی تھے اس کمپنیز کے CEO اور managing directors نے اپنے نئے plans اور road map شیئر کیے جو انڈیا مارکٹ کے لیے فائدے دیں گے یہاں پر نئے technologies کا پرستان ہوا جن سے mobile phones, laptops اور gadgets میں speed اور efficiency بڑھے گی AI chips اور self-diving cars technology پر نئے announcement ہوئے جو انڈیا کے لیے ضروری ہے اس کانفرنس میں انڈیا chip startups نے اپنا نئے products دکھایا جس سے دیش کے لیے نئے opportunities کھلے گجرات سرکار کو اس کانفرنس سے بہت امید تھی گجرات سرکار نے اس کانفرنس کے لیے بہت سارے initiatives announce کیے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے foreign minister ایس جیشنکر سر اس وقت موجود ہے جیپان میں اور وہ اپنے counterpart جیپان کے foreign minister سے ملاقات کی تو چلیے دوسرے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا reaction دیکھتے ہیں ہم 10 ارب ڈالر 11 ارب ڈالر ادار کارک کے یقین کریں اس کے اوپر دوسرے کو مبارک باتیاں دے رہے گیار ہمارے پاس 11 ارب ڈالر فڑے ہوں جو ہمارے ہے بھی نہیں UAE سعودی ریبیا چائنہ آئی ایم ایف ان چاروں کے ملاکے یہ ہم نے 11 ارب ڈالر میں وہ کر دی اور اس پہ ہم بڑے خوش ہو رہے گیار ہماری economy بڑی stable ہو گئی تو جب ہمارے targets یہ تو peer semiconductors اور جی top three economies روید جی یہ ویسے ہی مزاک ہی ہوگا مطلب کہ میں کہوں کہ جی top three economies کا ہم سے کیا لے نہ دینا وہ آپ جانے آپ کا کام جانے بھئی موڈی صاحب جانے اور ان کی party جانے بی جے پی جانے کے نہیں ہم نے تو number one بھی بنانا ہے بنائے نا ہم تو number one کسی اور چیز میں تو وہ تو ہمارے ہمارے جو ہے goals ہی ہو رہے ہیں نا ہمارے تو یہ یہ goals ہی نہیں ہے نا آپ کی جب کوئی چیز ہوتی ہے روید صاحب کہتے گی جی میں نے ایسے جنرلسٹ میں نے یہ چیز achieve کرنی یہ والی story میں نے کرنی تو جب ان کے اس میں شامل ہوگا تو وہ کریں گے نا جب وہ شامل ہی نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے ہمارے goals میں یہ ہے نہیں کہ number three number five number 10 number 15 number 20 وہ پہر کوئی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بچ ٹھیک آئیم اپ ہے نا ابھی تک بن تو نہیں ہوا نا آئیم اپ ہے آپ لوگ کہتے ہیں ہم مودی ہے تو ممکن ہے آپ لوگ مودی صاحب کیلئے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپ ہے تو سب کچھ ہے number number کی ریس میں ہم نہیں ہیں number کی ریس میں ہم بشواص نہیں کرتے نہیں نہیں آپ لوگ تو نہیں کرتے میں نے کہا ہم تو ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں مطلب ہمارا تو سین ہی نہیں کوئی نہیں ہے پاکستان کے یہ والی ہمیں نا ہمارے شاید ہمیں لگتے نہیں یہ فضول ترین کام ہے مودی صاحب نے یوں چسٹ کے اوپر آدھر کہتے ہیں یہ مودی کا وعدہ ہے ہمارا کونسا پولیٹیشن جو ہے یہ وعدہ میرے سے کرے گا کہ میں آپ کو یار top 3 چھوڑ دو top 5 چھوڑ دو top 10 چھوڑ دو میں کہتا ہوں top 15 20 کے اندر مجھے لے آئے جو جی 20 ہے اس میں مجھے لے آئے تو میں کہوں گا چلو یار ہم نے بہت بڑا چلانگ مال دیا top 3 تو سر میں کہتا ہوں کہ آئندہ مجھے لگتا ہے کہ 2075 میں بھی ممکن نہیں ہے کہ یار ایسا کچھ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پتہ نہیں 2075 میں کہ پتہ نہیں کتنے پچیسویں اکانومی بن جائیں گے کہ پتہ نہیں بیسویں اکانومی بن جائیں گے 2075 میں پتہ نہیں ڈیڑھ سو سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہوں گے یا سوا سو سال ایک سو پچیس سال ہو چکے ہوں گے اگر تو اس وقت ہم یہ سوچ رہیں سر تو ہمارے ٹارگٹس اگر ہوں گے تو پھر ہم اچیو کریں گے سیمیکر انڈکٹر بھئی یہ والا مزاک آپ لوگوں نے رکھا ہو کہ سیمیکر انڈکٹرز ہم بنائیں گے اس سے یہ ہوگا اور انڈیا اس کا کنگ بنے گا جو ایپل کی کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ جا کے انویسٹ کرے گی جو یہ ائر بس ہے یہاں پہ جہاز بنائے گا یار یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کیا ضرورت ہے مطلب ہمیں کرنے کی ہمارے پاس غلیلیں ہیں بھائی اس سے ہم جو ہے وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں تلواریں ہیں وہ جسے کہ مدنی تیاریں ہیں ہمارے پاس وہ موٹسائیکل ہم نے مدنی تیارہ بنایا ہوا ہے تیارہ بیسیکلی جہاز تو اس پہ ہوئے صاحب بیٹھے ہیں وہ دڑا دڑ جا رہے ہیں آپ لوگ بھئی چندریان چاند پہ جاتے ہیں ہم یہاں زمین پہ یہ سارا کچھ کر کے بیٹھے ہیں ہوئے تو اس لئے مطلب اس طرح کی باتیں کرنا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کسی اور جہان میں رہتے ہیں ہم لوگ کسی اور جہان میں رہتے ہیں مطلب کوئی دور پار تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے ویری سمپل کوئی تعلق نہیں ہے سر کسی قسم کا میں جسے کہتا ہوں جس طرح نو مئی آج کل ایک پیشن چلا ہوا ہے نا کہ جی نو مئی سے ہم میں جسے کہتا ہے نا کہ میں کنڈمنیشن کرتا ہوں اور اس سے میں الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو ہم بھی اس طرح کا اعلان کر چکے ہیں پہلے کی جو آپ لوگ سوچتے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں سر ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو بلکل شو میں آپ کے شو میں بتا رہا ہوں آپ کی بڑی ویورشپ ہے تو میں پاکستان کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اس سے کوئی دور دور تک سر کوئی تعلق نہیں آپ مرضی بنائیں آپ چاند پہ جائیں مارس پہ جائیں جاز بنائیں کچھ اور بنائیں ہمیں اس سے کیا دینا دیں آپ بلیو کیجئے جو آپ نے کام کی ہے اتنا پیارہ آپ سے کرنے لگے ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے دل سے ایک جپی ڈالوں کیوں نہیں آپ نے انسانیت کا نام روشن کر دی ہے آپ نے بتایا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے دیکھئے میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہندو کی امیونٹی تھی ادھر مسلمان بھی ہوتے تو آپ جب بھی یہی کام کرتے ادھر کرسٹینز ہوتے آپ جب بھی یہی کام کرتے لیکن آپ نے کیا کہ آپ پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کی ان جگہوں پہ یہ آواز آپ نے پہنچائیے کہ جہاں پہ ہسٹری میں کوئی نہیں پہنچا سکا آپ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں اس چیز کو سمجھئے میں اپنی آرڈین سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے جگہ پہ پاکستان کی مینسٹریم میڈیا نہیں پہنچ سکی نہیں جانا چاہتے پہنچ تو سکتی ہے نہیں جانا چاہتے نہیں وہ پہنچے کس کا دباؤ ہے کس کا ڈر ہے یہ اللہ کو پتہ ہے لیکن آپ ادھر پہنچیں آپ کو بڑے تھریڈ بھی آ رہے تھے آپ کو کالز بھی آ رہی تھی آپ کو فون نہیں سر سنیے آپ کیوں کارتے ہیں بات کو آپ کو تھریڈ آ رہے تھے آپ کو کالز آ رہی تھی آپ کا میرا رابطہ ہوا اور مجھے لہور سے بھی تھریڈ آ رہے تھے پھر بتائیں آپ کے لہور سے بھی مجھے تھریڈ آ رہے تھے میں یہاں کا لہوری یہاں کا رہنے والا اور مجھے یہاں سے کال آ رہی ہے کہ آپ واپس آوگے تو دیکھ لیں گے لو جی واپس آگے ہوں جس نے جو کرنا ہے کرے اوپن لی لیکن مرد کا بچہ بنے سامنے آکے کرے پیٹ سے وار نہ کرے تو پھر ہم سے بھی جو ہو سکا لیگل وے میں یا جیسے بھی ہم بھی ضرور کریں گے دھمکی سے دھرتے نہیں ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے میں جانتا ہوں میں نے پاکستان کے امیج کے لیے کام کیا ہے انسانیت کے لیے کام کیا ہے اگر کسی کو آگ لگتی ہے برا لگتا ہے میں سوری کرتا ہوں لیکن اپنے سٹانس پہ کھڑا ہو کے مطلب آپ کو برا لگا اس کے لیے سوری آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں کسی کی عبادتگاہ کو آپ بچا رہے ہیں ریکھا جیسی ایک عورت کو آپ سرعام سب کے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے مذہب اسلام کے ساتھ شادی بھی ہوئی مسلمان کے ساتھ وہ حقیقہ بھی کر رہی ہے حقیقہ بھی کر رہی ہے بچا بھی ہے اور وہ ہندو بن کے دو نمبر ہی کر رہی ہے اس مندر کو گرانا چاہ رہی ہے دیکھیں اس جگہاں پہ مذہب ہوتی تو جب بھی ہم لوگوں نے ایسے کھڑے ہو جانا تھا تو یہ ہندووں کا جو ہوا ہے وہ ہندو ہمارے ہیں بھائی جان آبید بھائی آپ کو بھی یہ کیس